شیرو اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اگر دل میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو کچھے دل تھوڑے سے چبانے سے آرام آ جاتا ہے کمر درد کا مسئلہ ہو تو دل میں شہد ملا کر کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے اگر ہاتھوں پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دروپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے مٹھا زیادہ کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے سہری کا کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا ہنستے وقت جس کے آنسوں آئیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے جب سہری کے لیے آٹھا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹھا گوندیں روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی کلونجی اور میتھرے ہم وزن پیس کر ایک چٹکی کھانا پکانے کے دوران ڈال دیں تو کھانا خوش ذائقہ اور خوش نمہ ہو جائے گا دانت میں کیڑا لگ جائے تو موں میں لیمو کا پانی اور ناریل کا پانی ڈال کر کھولی کریں دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اگر روزے کے دوران بلغم کا مسئلہ ہو تو سہری میں انگور کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے افتاری میں کیلے اور خجور کا ملک شیک پینے سے وزن بڑھتا ہے اور خون بنتا ہے انجیر اور بادام کا ملک شیک پینے سے توا نائی ملتی ہے آم اور کیلے کا ملک شیک پینے سے خون بنتا ہے جن کی سانس پھول جاتی ہے بیر کھایا کریں یہ بیماری دور ہو جائے گی کان میں اچانک درد شروع ہو جائے کان کو آگ پر سینکنے سے درد دور ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتی ہیں نہارمو پانی پینے سے زندگی بھر مہینے کا مسئلہ نہیں ہوگا پاؤں کے بال بیٹھ کر کھانا کھانے سے بال گرتے ہیں ابلے ہوئے چاولوں میں دہی ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جن کو بھولنے کی بیماری ہے گیندے کا پھول سنگا کریں یہ بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اگر کسی پریشانی کی وجہ سے آپ بہت ہی ٹینشن لے رہی ہیں تو سورج مکھی کا پھول سنگنے سے ٹینشن ختم ہو جائے گی اگر خواہ میں بکری نظر آئے تو سمجھیں کہ رزق آنے والا ہے تھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اگر خواہ میں کیلہ نظر آئے تو سمجھ جائیں دولت آنے والی ہے دودھ پینے کے بعد عملی کھانے سے حیزہ ہو جاتا ہے کمر میں درد کا مسئلہ ہو تو کچھا سلم کھایا کرو کھانا کھانے کے فوراں بعد سونے سے گریس کریں کھانا کھانے کے فوراں بعد نہانے سے گریس کریں کھانا کھانے کے بعد سگرٹ نوشی سے گریس کریں کھانا کھانے کے فوراں بعد چائیں پینے سے گریس کریں دوا کھانے کے فوراں بعد نہ لیٹے اس سے دوا اثر نہیں کرتی لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زکھم بھر جاتا ہے چراغ میں ناریل کا تیل ڈالنے سے چراغ بشتا نہیں پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کام نہیں ہوتی الٹا مت سویا کرو ورنہ دل دکھنے کا خدشہ ہوتا ہے دائیں طرف مو کر لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑی نہیں ہوتی دائیں ٹانگ کھڑی کر کر بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردہ فیل نہیں ہوتا ککر کی لکڑی کو جلا کر آگ کا دھوان لینے سے سانس کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں آٹے میں لیمون ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا گندم کے بھوسے کی خوشبو سونگنے سے الرجی ختم ہوتی ہے سہری میں گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے تھنڈا دودھ پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے بتک کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے روزے میں گیلا کبڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے نہارمو دو خجورے کھانے سے پیٹ کے کینسر سے نجات ملتی ہے اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے اس سے دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہوں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈیبو کر رکھیں رات کو کھجور کھانے سے میدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا اور نہیں میدہ خوشک ہوتا ہے رات کو بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو کبھی بدن کو تھکان محسوس نہیں ہوگی رات کو تل کے تیل سے ناف کی مالش کرنے سے ساری عمر بڑھتی نہیں ہے رات کو سر میں کڑوا تیل ڈالنے سے سر کی جوہیں نہیں رہتی اور نہ ہی پیدا ہوتی ہیں رات کو لیسن کھانے سے بندہ زندگی بھر صحت مند اور طاقتور رہتا ہے گھر کے دروازے کے نیچے اور سوتے وقت اپنے تکیہ کے نیچے گندم کے تین دانے رکھا کرو گھر میں رسکی برسات شروع ہو جائے گی مچھلی کا تیل انسان کو بہت ساری بیماریوں سے دور رکھتا ہے مچھلی کے تیل کا استعمال ہمارے سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے انسانی جسم میں مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے لسی لسی کا استعمال جسم کو تھنڈک پہنچاتا ہے اور انتڑیوں کی صفائی کی آر اور جراسیم کو مارتی ہے دل میں چار سے پانچ خجورے کھائیں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور دل و دماغ جگر کو طاقت فرہم کرتی ہیں تو قدو کھائیں تپدک کے مریض کو مصری کے ساتھ قدو کھلائیں بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں قدو لحسانی ہے کولیسٹرائل وزن کے کم کرنے والے افراد کے لیے موثر ہے اس کے استعمال سے بالوں کو مصبوطی ملتی ہے پیٹ اور میدے کے رد کے لیے اس کی پالش کرنے مہواری کے دوران صرف ایک کپ گرم پانی میں چٹکی بھردار چینی کے پوڈر کے ساتھ پینے سے مہواری کے درد کو تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جن خواتین یا لڑکیوں کو مہواری نہیں ہوتی یا وقت پر نہیں ہوتی مختلف پہچیدگیاں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مکھن بوٹی کا استعمال اور روزانہ نہارمو کریں یہ جسم کو طاقت اور گرمی دیتی ہے جس سے بند حیث کا آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے سہری میں خالی پیٹ پانچ کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کریں ملک شیک کی ایک صورت میں بھی پی سکتے ہیں سہری میں روٹی کے ساتھ دہیں کھائیں روزہ کھولتوے پانی زیادہ نہ پییں چیکن کا سموسہ یا آلو کے چپس نہ کھائیں فروٹ چاٹ میں گھر کی کریم ڈال کر کھائیں چنا چاٹ میں دہیں زیادہ ڈالیں رات کے کھانے میں ہلکا پھلکا کھائیں جسے تھوڑی سی روٹی اور سالن یا چیکن کا کباب اور دہی رات کے کھانے کے بعد ملک شیک پیئیں پانی یا فروٹ جوس زیادہ پیئیں بھوک لگنے پر خوشک میوہ بادام اور خوشک خوبانی کھائیں افتار سے سہری کے درمیان ایک انڈاوبال کر کھائیں کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت نراز ہوتی ہیں اولاد اور خاص کر بڑی بیٹی کو گالی دینا دل میں بغض رکھنا مہمان کو دیکھ کر مو بنانا ازان کے وقت کام مصروف رہنا ماں باپ کی اکل کو کوشنا نماز کے بعد دعا نہیں مانگنا دستر خان پر باتیں کرنا کھڑے ہو کر پانی پینا وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا تو آئیے دوستو اب چلتے ہیں آج کی بہت ہی سبق عموز اور ایک انٹریسٹنگ کہانی کی جانب میں ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور تھا شام کو ہی میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی لیکن جس دن میرے آفیسر شاہد صاحب کو کوئی ضروری کام ہوتا تو وہ مجھے اپنے پاس روک لیتے تھے آفیسر صاحب خود تو شہر میں رہتے لیکن میرا گھر وہاں سے ایک گھنٹے کی مسافت پر تھا وہ عمر میں پچاس کے لگ بگ تھے لیکن تھے بہت ہی ایکٹیو اور ہینڈسم اب عمر میں جل ہی شام کو کام سے فارغ ہو جاتا لیکن آج ایس ایچو شاہد کی بیوی کی اچانک طبیت خراب ہونے کے باعث مجھے صاحب کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا واپسی میں مجھے ایک بچ گیا تھا اس پر ستم پر یہ کہ موسم برسات بھی شروع ہو چکی تھی اس لیے سر نے کہا کہ میں ان کی گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤں میرا گھر ایک پس باندہ علاقے میں تھا تنگ گلیاں تھی با مشکل ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی لیکن رات کے سناٹے میں مجھے سواری ملنا بھی مشکل تھی اوپر سے بارش کی ریم جم نے جل تھلسی مچا دی اس لیے سر کی آفر مجھے معقول لگی میرے گھر والے گاؤں میں ریحیش بزیر تھے میں اکیلہ ہی شہر میں رہتا تھا رات کے اس پہر روڈ پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی اس لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی تیز رکھی چار پانچ میں لمبا روڈ تھا اس کے بعد ہی عبادی شروع ہوتی سڑک کے اطراف صرف گھنے درخت اور جاریاں تھی اسٹریٹ لائٹ بھی دھیمی سی روشنی دے رہی تھی گاڑی کی فرنٹ لائٹ کی خاصی تیز روشنی تھی میں اپنے دن بھر کی ڈیوٹی سے تھکا ہوا اس لیے کوشش یہی تھی کہ جلد یہ سفر تیہ کروں لیکن بارش اب توفانی روپ اختیار کر کے میں گاڑی تیز بکا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے لڑکی نظر آئی این میری گاڑی کے سامنے کھڑی ہاتھ ہلا کر میری گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی سفیہ چادر میں لپٹی تھی پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ کہیں کوئی بھوت یہ چڑیل نہ ہو ورنہ اس سنسان سڑک پر اس پہر ایک جیتی جاگتی لڑکی کا کیا کام تھا جبکہ آس پاس کوئی عبادی بھی نہ تھی میں نے اتل کرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑی گاڑی کی سپیٹ کچھ اور بڑھائی تاکہ جلدی سے وہاں سے گزر جاؤں اتفاق تھا کہ مین روڈ پر اس وقت میری گاڑی کے علاوہ دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں تھی لیکن جیسے ہی میں اس لڑکی کے پاس پہنچنے والا تھا مجھے گاڑی کو زوردار بریک لگانا پڑی وہ لڑکی این میری گاڑی کے سامنے اچانک سے آگ کھڑی ہوئی تیز برستی بارش میں کھڑکی کے پاس آ کر میری کھڑکی کا شیشہ بچانے لگی چہرے کی رنگہ توڑی ہوئی تھی وہ بار بار پیچھے کی جانب گھنے درختوں کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے وہاں سے کوئی آ کر اسے پکڑ لے گا خوف تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا کہ کہیں وہ لڑکی کوئی اور ہی مخلوق نہ ہو لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے بھوت بریت نہیں لگ رہی تھی اس لئے میں نے دل بڑا کر کے دروازہ کھولا وہ بری طرح سے گھبرائے ہوئی تھی کہنے لگی خدا کے لیے میری مدد کریں وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے بار بار وہ درختوں کی اوٹ میں دیکھ رہی تھی جیسے وہاں سے کوئی باہر نکل کر اسے قتل کرے گا کیونکہ اس کی حالت دے کر میں یہی اندازہ لگا سکتا تھا کون لوگ مار دیں گے کون ہیں آپ میرے دل میں ابھی کہیں یہ وہم تھا کہ وہ لڑکی چڑیل نہ ہو اس لئے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا لیکن وہ سیدھے تھے دل میں سکون کی لہر دوڑی کہ چلو جو بھی ہے ہے تو انسان وہ لڑکی اب رونے لگی تھی دیکھئے مجھے کچھ دور تک گاڑی میں لفٹ دے دیں جیسے ہی عبادی شروع ہو جائے گی بے شک مجھے گاڑی سے اتار دیجئے گا لیکن اس وقت میری جان خطرے میں ہے میں اس کی بدحواسی دیکھ کر کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا اس لئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ دیا وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر جلدی سے بیٹھ گئے اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ سوال کرتا اس کی سسکیاں شروع ہو چکی تھی لڑکی خوبصورت تھی کم عمر بھی تھی میں اکثر گاڑی میں پانے کی بوتل ضرور رکھتا دس منٹ تک اس کا رونا دھونا سن کر میں نے پانے کی بوتل اپنی برابر والی سیڈ سے اٹھا کر اسے پیچھے پکڑا دی کامتے ہاتھوں سے اس نے وہ بوتل پکڑی اور پانی پینے لگی میں اسے فرنٹ شیسے سے پیچھے دیکھ رہا تھا وہ ایک ہی گھونٹ میں کافی پانی پی چکی تھی جب میں نے اسے کچھ پور شکون دیکھا تو میں نے سوال کیا کون ہو تم اور تمہارا پیچھا کون کر رہا تھا میرے سوال پر وہ کچھ متزبسی ہو گئے پھر منمناندے ہوئے گویا ہوئے جی میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہوں والدہ تو میرے بچپن میں انتقال کر گئے والد شرابی اور جواری تھے پہلے پہل ماں کا زیور بیچ بیچ کر اپنا شوق پورا کرتے اس کے بعد گھر کی چیزیں بیچنے لگے مجھے بھی میرے مامو کے گھر چھوڑ آئے مامو بھی غربت کے شکار تھے بس دو وقت کی روٹی کے علاوہ وہ دینی تعلیم سے ہی مجھے آراستہ کر سکے میں نے قرآن بڑا اور بچوں کو پڑھانے لگی بہت سے لوگ مجھے کچھ حدیعہ دے جاتے جو میرے کام آ جاتا لیکن کچھ دن پہلے مجھے اببہ جی آ کر زبردستی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور میرے نکاح کا شور مچا دیا میں پریشان ہوگی نہ جانے کسے میری شادی کرنے لگی ہیں رات کو میں نے اببہ کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ مجھے جوے میں ہار گئے اور جس سے میرا زبردستی نکاح کروانا چاہتے ہیں وہ اچھا آدمی نہیں وہ ایک بدماشے مجھے بیش دے گا اس لیے میں موں اندیرے گھر سے ہی نکل آئی لیکن نہ جانے اببہ کو میرے بھاگنے کی خبر کیسے ہوئی اببہ نے اسی شخص کو میرے پیچھے لگا دیا اس لیے میں موں اندیرے گھر سے نکل آئی لیکن نہ جانے اببہ کو میرے بھاگنے کی خبر کیسے ہوگی اببہ نے اسی شخص کو میرے پیچھے لگا دیا جس سے مجھے جوے میں ہار بیٹھے تھے کب سے انہی لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی ہوں وہ میرا پیچھے کر رہے تھے وہ لڑکی رتوے بتا رہی تھی دیکھنے میں بس بیس اکیس سال کی تھی میں نے اسے پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا احباب ہے تو بتا دیں میرا ارادہ تھا کہ اس دیز برستی بارش میں کہاں اسے عبادی کے قریب سڑک پر اتاروں گا اگر اسے کسی رشتہ دار کا معلوم ہو تو باحفاظت گھر پہنچا دو لیکن وہ کہنے لگی جی نہیں میرا کوئی نہیں ہے جہاں قسمت لے جائے کی چلی جاؤں گی مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے میں کسی کے گھر ملاسمت پر لگ جاؤں گی بسا مجھے عبادی کے شروع میں ہی اتار دیں اس کی بات سن کر مجھے اسے ہمدردی ہونے لگی میں نے کہا کہ رات کے اس پہر تم کہاں جاؤ گی ایسا کرو میرے گھر چلو رات گزار لو پھر صبح جہاں چاہو چلی جانا میں تمہاری پیسوں سے بھی مدد کر دوں گا میں نے اخلاقا یہ بات کہی تھی لیکن وہ اسے دوسرے معنوں میں لے کے برجستہ مجھ سے بولی دیکھیں میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں میں بہت ہی شریف لڑکی ہوں آپ ایسا کریں مجھے یہیں اتار دیں وہ گھبرا کر بولی میں اس کی کیفیل سمجھ کر بولا میں بھی ایک شریف انسان ہی ہوں میرا کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں لیکن اگر تم اس پہر کہیں بھی جاؤ گی تو ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھوں اپنی عیزت دواں بیٹھو گی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا میں میں ایک ڈرائیور ہوں میں ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور اگر تم کہو تو اپنے باو سے کہہ کر میں تمہاری مدد بھی کروا سکتا ہوں تمہارے باپ کو اچھا سبق سکھایا جا سکتا ہے میری بات پر وہ اچھل پڑی تھی در کر کہنے لگی نہیں آہ میرے اببہ کو نہیں جانتے جھوٹی کہانیاں سنا کر مجھے ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے پھر سے وہ رونے لگی میں نے مزید اسے کچھ نہیں کہا اور اسے اپنے گھر لے آیا اسے اپنے گھر میں بھیج کر خود سہن میں چار پائی پر بچھائے لیٹ گیا تھا اگل روز لڑکی ناشتہ کرتے ہی میرے گھر سے جلی گئے میں بھی اپنے ڈوٹی پر چلا گیا شام کو واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا پورا گھر صاف تھا مجھے حیرت کے چھٹکہ لگا تھا لیکن گھر میں آہٹوں کی آواز سن کر تو میرے کان کھڑی ہو گئے جیسے کہ گھر میں کوئی مجود نہ ہو پہلا شبہ مجھے کسی چور کا ہوا لیکن اگر چور ہوتا تو گھر کا حشر بگاڑ دیتا کیچن گھر کے بلکل آخری کونے میں تھا اور آہٹوں کی آوازی بھی وہیں سے آ رہی تھی جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکی کھانا بنا رہی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ یہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی دروازہ تو لوگ تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم تو جا چکی تھی پھر واپس کیوں آئی ہو اور تم آئی کہاں سے دروازہ تو لوگ تھا وہ مجھے نظریں چرا کر بولی مجھے ڈر لگنے لگا تھا جب میں مین روڈ پر پہنچی تو دو آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے میں ڈر کے اس لیے میں واپس آگے وہ کھانے کی کڑھائی میں چمچ چلانے لگی میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا میں نے اسے پوچھا اندر کیسے آئی تم میری بات پر وہ ذرا سی شرمندہ ہوئی پھر بولی وہ دروازہ پھلان کر اندر آئی اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا دیکھنے میں تو وہ نازک سی تھی میری حیرت دیکھ کر بولی کہ اپنے گھر سے بھی ایسے ہی دیوار پھلان کر باہر نکلی تھی بسون میں بھی گاؤں میں چھتیں بہت پھلانگی تھی اس لیے مجھے پرکس ہے میرے ذہن میں اٹھنے والے خدشے کا اس نے برجستہ جواب دیا میں نے کھانا کھایا تو اس کی ہاس کا ذائقہ لا جواب تھا میں کھانا کھانے کے بعد سہن میں اپنی چار بائی بچھاتے ہوئے ہوئے یہ سوچنے لگا یوں تو میں اس لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا خوبصورت ہونے کے ساتھ سریکہ مند بھی تھی میں چار بے پر لیٹھنے لگا تو میرے لیے چائیں بنا کر لے آئی اس لڑکی نے چادر میں اپنا وجود بلکل چھپا رکھا تھا شریف اتوار کی لگ رہی تھی لیکن برحال تھا تو میں انسان جس میں شیطانی خیالات ایسے موقع پر خوب بہاوی ہوتی ہیں میں نے اس کے ہاتھ سے ایک کب لیا اور اسے کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے لاؤ کر کے سوئے تاکہ مجبر شیطان ہاوی نہ ہو سکے وہ اس بات میں سر ہی لاتو کے کمرے میں چلی گئے اور شاہد سو گئے مگر میری نیندے اڑ گئی تھی صبح تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی شریف ہے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں صبح فجر کے بعد اس کی تلاوت کلام پاک سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس کی تلاوت سنتا رہوں بڑی خوش الہانی سے پڑ رہی تھی جب صبح ناشتے کے دوران میں نے اسے اپنے خیالات سے اگاہ کیا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی یہ تو میرا اس پر احسان ہوگا ورنہ ایک بے سہارا لڑکی کا عزت کے ساتھ اکیلے رہنا بڑا ہی مشکل ہے برحال وہ رضا مند تھی میں بھی مطمئن ہو گیا تھا شام کو فون کر کے امی سے کہا کہ بوس نے اپنی خواہش پر میرا ایک جگہ رشتہ کیا ہے آج میرا نکاح ہے امہ نے بوس کا سن کر کچھ نہیں کہا شام کو مجھے پتا چلا کہ لڑکی کا نام فریال ہے فریال بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی پانچ وقت کی نمازی اور تحجد گزار تھی اسے پا کر تو مجھے لگا زندگی اب مکمل ہو چکی ہے بس اپنی تنخواہ مجھے اب اور بھی کم لگنے لگی تھی لیکن فریال نے کبھی شکایت نہ کی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی کم تنخواہ میں گزارا کیسے کر لیتی ہے کھانے میں وہ ہمیشہ میرے سامنے اچھی چیزیں ہی رکھتی میں روزی کھانے میں بھی قیمہ بھی گوشت بھی دے کر حیران ہوتا میں نے فریال سے پوچھا کہ تم اتنی کم تنخواہ میں یہ سب کیسے بنا لیتی ہو وہ پہلے تو مسکرائے پھر کہنے لگی اس کا اللہ پر کامل یقین ہے وہ جب بھی اللہ کے حضور مدد طلب کرتی ہے کہیں سے اس کی مدد ہو ہی جاتی ہے کبھی جائے نماز کے نیچے سے اسے پیسے مل جاتی ہیں تو کبھی قرآن پاک کے اندر سے پہلی بار مجھے اس کی بات جانے کیوں جھوٹی لگی ایسا بھی کیا لیکن میرا یقین اس وقت بختہ ہو گیا جب شادی کے ایک ماہ کے بعد ہی میں نے ایسا ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں دنگ رہ گیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا سر شاہد مجھے آج کل اثر کے بعد ہی چھوٹی دے دیتے تھے مجھ سے کہتے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تم جاؤ بیوی کے ساتھ وقت گزارو میں اثر کے وقت گھر کے لیے نکل جاتا لیکن گھر پہنچتے مجھے مغرب ہو جاتی جب میں گھر لوٹا تو سہن میں راشن رکھا ہوا تھا جس میں آٹا گھی گوشت اور ایسی اشیاء تھی لیکن فریال نماز میں مشغول تھی پہلے تو مجھے فریال پر حیرت ہوئی کہ یہ سب سامان اس کے پاس آیا کہاں سے فریال نے سلام پھیرا تو میں نے اس سامان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ سب کہاں سے آیا ہے فریال شاید موہی موہ میں کچھ ورد کر رہی تھی اس لئے کچھ نہیں بولی اپنے ہاتھوں کو پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگی پھر مجھ پر پھونکنے لگی میں تیوری چڑھائے اسے دیکھتا رہا اس نے جائے نماز کی ریجی سے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیئے پانچ ہزار کے کئی نوٹ تھے میں کبھی حیرہ سے اسے دیکھ رہا تھا کبھی ان نوٹوں کو فریال مسکرانے لگی اور کہنے لگی یہ پیسے رکھ لیں کہنے لگی یہ راشن اور پیسے کوئی نیک بندہ خدا میرے دروازے پر دستک دے کر رکھ جاتا ہے جب میں دروازے کھولتی ہوں کہتا ہے کہ آپ یہ رکھ لیں اور ہمارے لئے دعا کریں اور چلا جاتا ہے فریال وہ سمان اندر لے آتی ہے تو اس سمان میں پیسے بھی ہوتے ہیں شاید میرے رب کی مدد ہے یہ پیسے آپ رکھ لیجئے سلمان میں ان پیسوں کا کیا کروں گے اگر میں یہ سب چیزیں اور پیسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو ضرور میں جھوٹ سمجھتا میرے دل میں اس کی محبت اور قدر بڑھنے لگی میں اس پر اعتبار کرنے لگا اب تو ہمارے گھر میں اسائشی آنے لگی تھی میرے افیسر نے بھی میری تنخواہ بڑھا دی میرے لیے فریال کی خوش نصیبی ثابت ہوئی تھی میری محبت اس کے لیے دن بہ دن بڑھنے لگی تھی قدلے میں وہ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی محبت کا جواب اس نے محبت اور چاہا سے دیا گھنٹوں ہم باتیں کیا کرتے وہ مجھ سے پورے دن کی روٹین پوچھا کرتی اور اپنی روز کی روٹین بتاتی انسان کے اندر ہمیشہ سے بہتر سے بہترین کی چاہ بڑھتی رہتی ہے میں وہ پیسے جمع کرنے لگا جو فریال کو کوئی خدا کا بندہ دے کر جاتا تاکہ اپنا گھر خرید سکوں میں نے فریال سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنا گھر خرید سکوں ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ گھر کے سہن میں کوئی ایک پیسوں سے بھرا بیک پھین گیا جب میں نے بیک کھول کر دیکھا تو پندرہ لاکھ روپے تھے یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے اور اتفاق ایسا تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کی قیمت بھی اتنی ہی تھی میرا یقین فریال کی دعاوں پر پختہ ہونے لگا تھا وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی تھی میں نے پہلی فرصت میں گھر خرید لیا خود فریال سادہ سے لباس میں رہتی زیادہ تر آنکھیں بند کیے وظائف کرتی اکثر شاہد صاحب مجھ سے فون پر اپنے کیس ڈسکس کرتے اندرونے ملک بہت سے ایسے گھروں کے بارے میں بادشید چل رہی تھی جو ہمارے ملک کی ہی جڑیں کھوکلی کرنے کے لیے چند سکھوں کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہی تھے ان میں سے ایک گھروں ہمارے ملک میں نشے کی سمگلنگ کر رہا تھا سرشاہد کو کچھ شہادتیں مرسول ہوئی اس لیے وہ چند دنوں میں ہی اس گھروں پر حملہ کر دیں گے میں نے سوچا سر نے جب بھی حملہ کیا تو دشمنوں کا مو توڑ ہی جواب دیں گے وہ ایک ایماندار آفیشر تھے ملک کی خاطر جان دینے والے اور جان لینے والے لیکن پچھلی بار ان کا آپریشن خالی گیا تھا اس گھروں کے ملوگ موقع پر ہی فرار ہو گئے میں نے فریال سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ سرشاہد کا آپریشن اس بار کامیاب رہے اور یہ بھی کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی جا رہا ہوں کیونکہ گاڑی میں ہی ڈرائیو کرتا تھا اس لئے وہ گھر کا دروازہ رات کو بند کر لے فریال میرلی بہت ہی فکر مند رہتی بار بار مجھ پر ایتل کرسی پڑھ کر پھونکنے لگی اس کی یہی فکر مجھے اس کی طرف حد درجہ مائل کرنے لگی تھی سرشاہد کے پاس پکی خبر تھی وہاں سمگلنگ ہو رہی ہے وہاں لوگ وقت مقرر پر پہنچ گئے جس جگہ کی نشان دہی کی کہ وہاں سر اور ان کی ٹیم بھی گئی تھی اس سے پہلے کہ سر ان پر حملہ کرتے انہوں نے سر کی ٹیم پر حملہ کر دیا سر اس میں زخمی ہو گیا ان کے بازو پر گولی لگی وہ لوگ بھاگ گئے یہ مشن بری طرح سے فیل ہو گیا بس شکر یہ کہ سر کی جان بچ گئے میں سر کو فوراں ہسپتال لے گیا بہت سے اہلکار بھی وہاں پر پہنچ گئے سننے میں یہی آیا تھا کہ این اسی وقت مخبری ہوئی ہے میں رات پر سر کے پاس ہی بیٹھا رہا سر کو سنبھالنے لگا ان کا خون میری شرٹ پر لگ چکا تھا صبح سر ہوش میں آئے تو میری جان میں جان آئی جب میں گھر پہنچا تو مجھے یوں خون سے رنگی شرٹ میں دیکھ کر فریال فکر مندی سے پوچھنے لگی کہ آخر مجھے کیا ہوا ہے میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں بس سر کو گولی لگ گئی ہے لیکن وہ خطرے سے باہر ہیں فریال جی سن کر خوش ہوئی پھر کہنے لگی کہ چلو شکر ہے سر کی جان بچ گئے میں نے کہا کہ ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا چند ماہ بعد مجھے یہ خوش خبری مل گئے کہ میں باہ بننے والا ہوں فریال یہ سن کر کچھ چپسی ہو گئے لیکن میری کشی قابل دیت تھی لیکن اس کا اتروہ چیرہ دے کر میں نے اس سے وجہ پوچھی اور کہنے لگی اسی اپنی والدہ کا وقت سوچ کر ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ بھی ماں بنتے ہوئے مارنا چاہے میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہوں اب میں فریال کا بہت ہی خیال رکھنے لگا جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ گمسمسی رہنے لگی میں نے اسے کہا کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو تمہارا اللہ پر یقین اتنا پختا ہے پھر کیوں گھبرا رہی ہو اللہ سے مدد مانگتی ہو اللہ تھوراں تمہاری دعا سن لیتا ہے پھر کیوں پریشان ہو ایک سال بیٹھ گیا بس جاندی دنوں میں میرے گھر میں ایک ننہ سا مہمان آنے والا تھا ان دنوں خوشی سے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے میں نے بچے کی خوب ساری شوپنگ کی ڈکٹر نے بتایا کہ آپریشن کرنا پڑے گا میرے پاس آپریشن کے پیسے نہ تھے پھر میں نے قسطوں پر گاڑی بھی بک کروا لی مجھے یہی لگا کہ اس بار بھی فریال کی وہ لوگ مدد کریں گے تو پیسے آئیں گے میں گاڑی کی قسطیں بھروں گا لیکن فریال اس بار بہت ہی بیمار رہنے لگی اسے زیادہ عبادت نہیں ہو پا رہی تھی میں بھی پریشان ہو گیا اور اب ایک نیا خرچہ آپریشن کا تھا اس لئے سوچتا رہا کہ اب کیا کروں بس مجھے یہی ایک ترکیب سوچی میں بھی اس پر اللہ سے مدد مانگوں فریال کی نیک نامی پورے محلے میں مشہور ہے ظاہر ہے جو بھی آدمی اس کی مدد کرتا ہے وہ اب بھی مدد کرے گا اگر میں برکہ پہن کر سہن میں بیٹھ جاؤں تو میری مدد بھی ضرور ہو جائے گی انہیں کیا پتا کہ فریال ہے انہیں تو مدد کرنی ہے میں نے ایسا ہی کیا سہن کا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ شخص اندر سمان رکھے اور پیسے رکھ جائے اور فریال کی کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں ان لوگوں کے ہوتوے فریال باہر ہی نہ آ جائے اور میرے پول نہ کھل جائے اس لئے میں نے احتیاطی بڑھ دی فریال سو رہی تھی مجھے تسلی تھی کہ میرا کام بہ آسانی ہو جائے گا مغرب کی ازان سے کچھ پہلے ہی دو مرد اندر داخل ہوئے میرے پاس بیٹھ کے میں نے چہرے پر پردہ بھی ڈال رکھا تھا اس لئے وہ پہچان نہیں پائے ایک مرد نے شوپر میرے پاس رکھ دیا جس میں راشن کا سمان تھا دوسرے نے کیش میرے سامنے رکھ دیا اس کے بعد جو باتیں انہوں نے مجھے فریال سمجھ کر کی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئے ان کے جانے کے بعد کچھ پلتو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا فریال کے حقیقت مجھ پر عاشقار ہو چکی تھی سب سے پہلے تو مجھے خود پر گھن آئی سب سے پہلے تو مجھے خود پر گھن آئی کہ کس طرح میں اس کے ساتھ شادی کا بندن بان چکا تھا کتنی بڑی سازش ہوئی تھی میرے ساتھ پھر فریال کی حالہ دیکھ کر مجھے خود پر رونا آیا میرے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ میرا جی چاہا کہ اپنے بال نوچ لو میں کیا کر بیٹھا تھا انجانے میں مجھ سے کتنا بڑا جرم سرزد ہوا تھا اس سے پہلے کہ فریال نامی وہ عورت اپنے نباہ کی راتوں میں کامیاب ہوتی میں اپنے موبائل اٹھایا اور سارشاہد کو فون کر دیا آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک پولیس موبائل میرے گھر کے باہر کھڑی تھی میں سہن میں پرکھی چار پائی پر بے جان بچسہ بنا بیٹھا تھا سرشاہد کے ساتھ لیڈی زہلکار بھی موجود تھی میری آنکھوں میں آنسو کی سطح بلند ہوئی دل کی حالت اب تر تھی فریال اسی گروہ کی ممبر تھی جو نشے کی سمگلنگ کر رہے تھے فریال ایک پلان کے مطابق میری گاڑی سے ٹکرائی تھی مجھے شادی بھی اسی پلان کا حصہ تھی ایک سال سے وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی سرشاہد کے سارے میشن اسی سال میں میری ہماکت کی وجہ سے نکام ہوئے کیونکہ مجھے فریال پر اندہ بھروسہ ہو گیا تھا میں اسے کرامتی بی بھی سمجھنے لگا سرشاہد کے آرمیشن پر میں فریال سے دعا کی درخواست کرتا وہ مجھ سے پوری تفصیل پوچھ لیتی مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ میرے ذریعے ہماری مخبری کر رہی تھی اور ساری خبریں اپنے گروہ کو دے رہی تھی سر کے ساتھ آئی لیڈی زہلکار اب کمرے کی جانے پڑھنے لگی سر مجھے رنجیدہ دیکھ کر میرے پاس ہی بیٹھ کے وہ جانتے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کتنی عزیز تھی میں اپنے بچے کا سن کر کتنا خوش تھا میرا ہنستہ بستہ گھر برباد ہو گیا تھا میرے کاندے کو سرشاہد نے دبایا اور کہا کہ سلمان بہت ہی بڑا دل ہے تمہارا تم نے ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے تم کتنے سچے اور جانباز ہو بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا جاؤں جب اسے باہر لایا گیا تو میں اپنا رخ بدل لیا اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس کے چہرے کو کئی بار اپنے ہاتھوں میں لیے میں بڑی محبت اور الفت کے جذبات سے دیکھا کرتا تھا وہ مجھے دیکھ کر بکا رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ سلمان مجھے بچاؤ تم کیوں چپ ہو بولتے کیوں نہیں میں بیوی ہوں تمہاری یہ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں میں نے پلٹ کر ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا کیونکہ اگر دیکھ لیتا تو شاید بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا